اسلام علیکم دوستو میں ہوں عباس بٹی اور آپ دیکھ رہے ہک ٹی وی ون تو آج ہم آئے ہیں ویلوگ پہ اور آپ کو یہاں پہ جو اس وقت موجود ہیں یہاں پہ کیلہ لگا ہوا ہے اور اپنا اس کی پیاز کی فصل ہے اور اس کے ساتھ مٹر وغیرہ آئیں تو وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں جاتا ہوں کہ شواق بھائی کچھ بتائیں کہ وہ یہاں پہ ہمارے ساتھ کی جو ہے کیا کیا کریں گے یہ آج اور کیا پروگرام ہے ہمارے آج ہم آپ کو کیلے کی فصل دکھائیں گے اور یہاں پر پیاز کی فصل ہے تو ناظرین یہ فصل کے اندر ایک کوئا بھی ہے جو آپ کو دکھا رہے ہم اور یہ جتنا ہمیں لگا ہوا یہ کیلہ ہے اور اس کے بعد ہم آپ کو پیاز کی فصل بھی دکھاتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ جو ہے پیاز لگا ہوا ہے اور مٹر مٹر ہوں کی کاشتے کچھ مٹر لگے ہوئے ہیں اور کچھ پیاز ہیں تو دیکھیں بہت ہی اچھا لوک آ رہا ہے اس کے ساتھ ہی یہ ایک وارٹر ہے اور یہ ایک کیلہ ہے جو کہ ہمیں بازار سے فروٹ والوں کے پاس ملتا ہے تو دوستو فیلال تو یہ کچھا ہے لیکن یہاں سے اس کو کٹ کے کچھ کیلہ پنجاب جاتا ہے اور کچھ جو ہے سندھ کے جہاں پہ ہمارے سٹور بنے ہوئے ہیں تو دوستو یہ دیکھو یہ کیلہ ہے اور یہ جو ہے اس کا پیڑ ہے کیلے گا کیلے کی عبادی جو پوری دنیا کے اندر ہوتا ہے کیلہ اور باز ملکوں کے اندر نہیں بھی ہوتا پر یہاں سے ہمارے سپورٹ ہوتا ہے باہر کے ملکوں کے اندر کیلہ جاتا ہے اور پنجاب میں کیلہ کم ہوتا ہے لیکن جتنا بھی کیلہ یہ دیکھیں یہ کیلے کے پیڑ ہے اور یہ کیلہ ہے یہ جتنے بھی پیڑ ہیں کیلے کے ہیں اور جو یہ دیکھیں بہت ہی ڈراؤنی جگہ ہے کیلے کے اندر تو کہتے ہیں ساپ وغیرہ بھی ہوتے ہیں کیلے میں اور ساپوں کی پناک آئے یہ دیکھ لیں آپ یہاں پہ اگر کیلے کے اندر کوئی چھپ جائے تو ڈھونڈنے سے بھی نہ ملے یہ کیلے کی فصل ہے یہ کیلے کے جو ہم دکھا رہے ہیں شارٹ یہ صرف ان لوگوں کے لئے جنہوں نے بلکل ہی بڑے سٹیوں کے اندر آتے ہیں جہاں پہ کیلے کے پیڑ نہیں ہوتے کیلہ دیکھا نہیں ہوتا کچھ سے لوگ ہوتے ہیں آج کا جو بھی لوگ تھا میں نے کہا چلو آج یہ چیز دکھا دیں دیکھیں کیلے کے اندر کسی خطرناک راستیں ہیں اور کسی چھپنے کی جگہ ہیں کوئی بھی بندہ یہاں پہ باس آنے سے چھپ سکتا ہے اور کوئی اس کو ڈھونڈ نہیں سکتا اگر کیلے کے اندر کوئی چلا جائے تو موسیقی